تمام ریٹائر فوجی افسران تمام حاضر جرنیل جو کہ جو کہ جن کے پاس جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو عرب روپے کی پروپٹیز جو وہ ملتی ہیں پچاس پچاس کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں جرنیلز سیاستدان پولٹیشن یہ سب مل کر ایک ہزار عرب روپے پہلے اس اٹھتر ہزار عرب کے کرس کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں سوری الطاب حسین صاحب جی بالکل وہ بھی وہ بھی وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ ہے زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں تو دے دیں نہ سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز تمام ایم ای نی ایز تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب عمران خان صاحب بنی گالہ دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤسز دے دیں اور جو ہے وہ رائیونڈ رائیونڈ کا رائیونڈ والا گھر دے دیں مصطفیٰ کمال صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکو جناب سپیکر بجٹ کی سپیچ تمام طرف سے ہو رہی ہے اور پچھلے ستر سالوں سے بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے بجٹ پیش کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا کوئی کام ہوا نہیں ہے اور ڈیفرنٹلی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم سب لوگ وہ باری باری ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں تو ہم سب نے کئی کئی دفعہ کئی کئی اس طرح رول پلیک کیے ہیں ہم نے اپنے اور آج کی یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس رویے سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے تو میں میں نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی سپیش سنی پوری پھر میں خاص طور پر جو پہلی سپیش تھی اپوزیشن لیڈر کی اس کو سننے آیا اور تقبرن پہنے تین گھنٹے کی وہ سپیش تھی اور اس کا بھی ایک ایک لفظ ہم نے سنا اور کوشش کی کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالیں اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو انہوں نے پرسنل گفتگو کی انہوں نے الفاظ ادا کیے انہوں نے اور باتیں کی اور میں اس وقت ان ساری چیزوں کے جوابات کو لکھتا جا رہا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے یہ جواب ہے یہ جواب ہے کہ آپ نے لیکن آج جب میں آج یہ آپ سے بات کرنے آئے ہیں اس حیوان میں اکسیوکر صاحب تو میں نے وہ تمام جو پولٹیکل جوابات تھے جو کہ کاؤنٹر کیے جا سکتے تھے اس میں سے ایک بھی جواب نہیں دے رہا میں اور جو بھی پولٹیکل گفتگو ہے وہ وہ ان کی ہے ہم اس پہ میں نے اس میں نے سوچا کہ اس کے پہ سارے سارے پوائنٹس کو سارے وہ تخ باتوں کو نکال دیا جائے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے تقریباً انیس ہزار عرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور سترہ ہزار تقریباً اٹھارہ ہزار عرب جو ہے وہ ریونیو بتائے گئے ہمیں ایف بی آر کے ذریعے ہم تقریباً تیرہ ہزار عرب روپے ہم کلک کریں گے یہ بتائے گئے اس کے اندر اور جو نون ٹیکس ریونیو ہے وہ چار ہزار عرب روپے ہم تقریباً کلک کریں گے پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے وہ اٹھتر ہزار نو سو بیالیس عرب روپے ہیں یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے کے ہم قرضہ دار ہیں یہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جس طرح کسی گھر پہ اگر کوئی گھر قرضہ دار ہو اس گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے تو یہ جو ساری لوگوں کے اوپر ٹیکسس کے اوپر بزنس کمیونٹی کے اوپر عام سیلڈیٹ کلاس کے اوپر یہ جتنا بھی جتنی بھی تلوار چل رہی ہے وہ ساری ساری بات ہی یہی ہے کہ بھئی ہمارے اوپر قرض ہے ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہے لیکن یہ اٹھتر ہزار عرب روپے ہم آج قرضدار ہیں تو ہم اس کو سوچتے بھی ہیں سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ جو یہ والا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو پیش کر کے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں میرا جواب اس میں نفی میں ہے کیونکہ یہ ایوریس قسم کا نومل بجٹ ہے عام حالات والا بجٹ ہے اس میں کوئی ایمرجنسی والی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے عام تاثر باہر روڈ پر چونکہ آئی ایم ایف کا ذکر بہت ہوتا ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف بیرونی قرضہ بیرونی قرضہ تو لگتا یہ کہ سارا پیسہ جو ہے یہ یہ آئی ایم ایف سے آ رہا ہے اس اٹھتر ہزار عرب روپے گا نہیں ایسا نہیں ہے اس اٹھتر ہزار عرب روپے میں سے تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل لوکل بورنگ ہے ہماری ہمارا لوکل قرضہ ہے اور تقریباً اٹھارہ فیصد کے قریب جو ہے وہ پیسہ اس کے ہندر ہے وہ آئی ایم ایف اور بہار کا پیسہ ہے اب اس تقریباً جو ہم اس سال جو قرض اور سود کی مد میں جو ہم اماؤنٹ ادا کریں گے وہ تقریباً نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے تقریباً دس ہزار عرب روپے آلمونس فیفٹی ون پرسنٹ آف آر انٹائر ریوینیو ہم ادا کر دیں گے قرض اور سود کی مد میں کوئی بھی ایکانومی دنیا میں اپنی آمدنی کا اگر تیس فیصد سے زیادہ قرض کی اور سود کی مد میں ادا کرتی ہے وہ ناکام ایکانومی ہے وہ نہیں چل سکتی آپ کچھ بھی فیگرز کر لیں کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں تو دس اس پریکٹیکلی اس نون اسٹارٹر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے اس پورے پورے ہمارے اس معاشی سسٹم کا جو کینسر ہے وہ یہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ تو ہم دس ہزار عرب روپے جو ہم سود کی مد میں دیں گے جو تقریباً اکیاون فیصد اکیاون فیصد یہ بنتا ہے ہمارے پورے اس ریونیو کا اس میں سے اس دس ہزار عرب روپے میں سے تقریباً سات ہزار تین سو تین عرب روپے سات ہزار تین سو تین عرب روپے ہم لوکل بینکوں کو دیں گے ہم لوکل دیں گے پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے اور حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے یہ ایگرمنٹس کیے میں کسی کی انٹینشن کو کوسچن نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ملک کے خدا خاصتہ خلاف یہ فیصلے کیوں اس وقت یہ بات ضروری ہوگی کر دی ہوگی بات لیکن دیفنیٹس کے بعد ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی گورنمنٹ آئی وہ اس کو ختم نہیں کر سکے وہ تو کیری فورڈ ہوا ہے سارا اور آج یہ سیچوشن ہے لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ صرف ہمیں فیگر بتانے کے بجائے یہ ایک ایب نارمل سے سیچوشن ہے جو کہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے سترہ سو ارب روپے ہم دیں گے اس سال جو بھی کامپنیز ہیں جس ملکوں کی کامپنیز ہیں جب ہم ان سے امداد لینے جاتے ہیں تاکہ ہم اس مد میں پیسے بچا سکیں اور اس میں کوئی ہم بہتری لا سکیں یہ ہمیں ہرٹ کر رہا ہے یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے جناب سپیکر اس تمام جو میں نے آپ کے سامنے منظر نامہ پیش کیا یہ نارمل نہیں ہے یہ ایب نارمل حالات ہیں اس کے لیے ایب نارمل فیصلوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک ایب نارمل قسم کے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے یہ نارمل بجٹ سے نارمل پیراسیٹمول کی گولی سے یہ ٹیومر ختم ہونے والا نہیں ہے اس ٹیومر کا اس پاکستان کی معیشت کا یہ جو ٹیومر ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے یہ پینیڈول کی گولی سے اس کے سر کا درد نہیں جائے گا اور اس کے ایک ریڈیکل سرجیری کی ضرورت ہے اور اس ریڈیکل سرجیری میں جب ہم سولوشنز پہ جاتے ہیں جب ہم علی بھائی علی بھائی میں تھوڑا سا سوری سوری نہیں وہ تھوڑا سا میں جائے وہ جب ہم جب ہم اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں تو ہم صرف عوام کے اوپر بزنس کمیلٹی کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ٹیکسز لے کر یہ سارا طرز بھی اتر جائے سود بھی دے دیں مل بھی چل چلے یہ ایسا نہیں ہونے والا جناب علی جنوائے سپیکر میں یہاں پر اپنی پارٹی کے طرف سے اس مندر مانامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ایمکیم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائننشل ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جائے پاکستان میں فائننشل ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جائے اور اس فائننشل ایمرجنسی کی ڈیکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے اس کی ابتداء اس ہاؤس سے ہونی چاہیے اس کی ابتداء ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے اور میں بہت معذرت کے ساتھ برا نام نہیں ماننا کسی نے میں اپنی میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس یہ اقلِ قل ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح نہیں اس کے اندر ڈیبیٹ ہے بات ہے لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہ جو اٹھتر ہزار عرب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایز تمام ایم این ایز تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب اور سارے لوگ تمام تمام جی سوری الطاب حسین صاحب جی بالکل وہ بھی وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں تو تو ایک مٹے جی تو تو تمام تمام لیڈران سے میری گزارش وہ پہل کریں فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اٹھتر ہزار عرب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر ایک ہزار عرب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے ایک ہزار عرب روپے اپنی جیبوں سے جمع کر آیا پاکستان کا قرض اتارنے کیلئے مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالہ ہے زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں تو دے دیں سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو اتیا کر دیں عمران خان صاحب بنی گالہ دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں اور جو ہے وہ رائیونڈ 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 والا گھر دے دیں ایک اتیا کر دیں پاکستان کو ہم یہ اعلان کریں کہ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم اپنی اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں تمام ایم پی ایس تمام سینٹرز تمام وزراء تمام سب لوگ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم یہ عطیہ کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جناب سپیکر صاحب بھٹو صاحب نے آتا ہوں تمام ریٹائیڈ تمام ریٹائیڈ اور تمام بات کرنے دیں جب باری آئے گی تب جواب دے دیں بات کرنے دیں سب کو موقع ملے گا موقع ملے گا جی بات کی تمام تمام ریٹائیڈ فوجی افسران تمام حاضر جرنیل جو کہ جو کہ جن کے پاس جب یہ ریٹائیڈ ہوتے ہیں تقریباً دیڑھ سو عرب روپے کی پروپٹیز جو وہ ملتی ہیں پچاس پچاس کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو اتیا کریں تمام اور یہ سب لوگ جرنیلز سیاستدان پولٹیشن یہ سب مل کر ایک ہزار عرب روپے پہلے اس اٹھتر ہزار عرب کے کرس کو ادا کرنے کیلئے جمع کر کے دکھائیں تقریباً